تنظیم العوان جود کراچی کی ریلی گورا قبرستان سے شروع ہو کر پریس کلپ پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کی قیادت نور حسین عوان، مراہیم عوان، تلیم عوان نے کی جبکہ صدر سن تنظیم العوان پاکستان صدیق عوان نے خصوصی شرکت کی اور ریلی کے شرکہ سے خطاب بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ چودہ اگز کا دن وطن سے محبت وفاداری اور ایک قوم بننے کا سبق دیتی ہے پوری قوم تحترون یوم ازادی ملی جو شجز وستمنا رہی ہے چودہ اگزت کا دن ہمیں ایک قوم بننے اتفاق و اتحاد کا درست دیتا ہے چودہ اگزت انیس سنتالی کو قید اعظم اور مسلمان قوم کی لازوال قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا اس پیارے وطن کی بلیادوں میں ہمارے بہادر اباؤ اجزاد کی قربانیاں شامل ہیں اس کے علاوہ بزنس فورم کی چیرمن راشد محمود عوان سربراہ تھنک ٹینک سبیل عوان لیبر ونگ کے سربراہ ملک ریاض اختر عوان ملک محبوب عوان ملک نواز عوان چیف ارگنائزر کراچی ڈویجن جمیل عوان ڈکٹی میڈیا ایڈوائزر اغیس عوان کوڈیلیٹر سج سندھ چوت موسن عوان دلاور عوان ڈسٹرک پرنڈی کے صدر سلیم عوان سیاپ عوان زریع آوان اشتیاق آوان راشد آوان نے بھی کافلوں کے ساتھ شرکت کی نائب صدر اول زیشان آوان نے بھی کافلے کے ساتھ چیفیلی میں شرکت کی اس وقت انہوں نے فتاہ میں کہا کہ پاکستان کی آزادی ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا قائد اعظم نے پورا کیا مگر اس کے خواب کے باقی مقاصد جو ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں قائد اعظم محمد علی جناہ کی دیئے ہوئی اس سبق کی روشنی میں اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی کوشش کرنا ہوگی یوم آزادی ہمیں کشمیری بھائیوں کی یاد بھی دلاتی ہے ہم کشمیر کی خاطر جان لے بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں ریلی کے اقتدامی مراحل میں یوم آزادی کے حوالے سے تمام رانماؤں کی جانب سے کیک بھی کٹا گیا اس موقع پر معروف قانوندان ایڈوکیٹ منصف جان آوان نے بھی شرکت کی جو قابل فخر بات ہے سینکڑوں کی تعداد میں ریلی میں شامل آوان برادری کے افراد نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں بیورو چیف موسن آوان